پی ایم ایس دوہزار بائیس کے اسلامیات لازمی موروزی سوالات سوال نمبر ایک قرآن مجید کے مطابق باز کو باز پر فضیلت دی گئی نمبر دو مکہ مکرمہ کے پہلے کاتب وحی کا نام ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نمبر تین انجیل کے معنی ہے خوش خبری اس میں آپ کو ایسے تین تین آپشن دیے جائیں گے لیکن میں نے جو صحیح آپشن تھا وہ جو درست جواب تھا وہی لکھا ہے خالی نمبر چار ہے ابن الحیشم کس سائنسی علم کا ماہر تھا اس کا جواب ہے بسریات نمبر پانچ ہے جس مہر کے لیے کوئی میاد مقرر کی گئی ہو اسے کہا جاتا ہے مہر موجل میاد مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مانگا جائے تو اس کو ادا کر دیا جائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا غزوہ اہد میں مدینہ کے منافقین کا سرغنہ کون تھا عبداللہ ابن عبی غزوہ بدر کے شہدہ کی تعداد کیا ہے چودہ حضرت جعفر تیار کی شہادت کس جنگ میں ہوئی جنگ موتا متفق علی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہو نمبر گیارہ کتاب خروج تورات کی ایک کتاب ہے نمبر بارہ قرآنی اسطلاح میں غلول کا مطلب پبلک فنڈ میں خیانت کرنا نمبر تیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دوسرا نکاح کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نمبر پندرہ ہے زرتشت کے پیروکار کس کتاب کو الہامی مانتے ہیں اس کا جواب ہے اوستہ کو نمبر پندرہ ہے نماز میں جلسہ کسے کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا نمبر سولہ تقوی کے لوگ بھی مانا کیا ہے بچنا نمبر سترہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس کے کتے کو بھی پتھر نہ مارا جائے نمبر اٹھارہ زرتشت کے پیروکار کس کتاب کو الہامی مانتے ہیں آہستہ کو نمبر انیس قرآن مجید نے عیسائیت کے عقیدہ تسلیز پر ایمان لانے سے باز آنے کا حکم دیا ہے نمبر بیس حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا قاب سے قتل آتا ہے قاب سے قابیل اس طرح یاد رکھیں پرانا اہدنامے کی پہلی کتاب کا نام ہے پیدائش نمبر بائیس قرآن مجید میں حروف مقتعات ہیں چودہ نمبر تئیس زرتشزم کے پیروکار قائل ہیں سنویت کے نمبر چوبیس حضرت ہمام بن ممبا کس صحابی سے آحادیث جمع کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے نمبر پچیس جنات اور انسانوں کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے نمبر چھبیس واقعہ افق کس غزوے کے وقت پیش آیا غزوے مستلق نمبر ستائیس اصل حج سے کیا مراد ہے وقوفِ عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا رکنا قرآن مجید کی کتنی صورتوں کے نام انبیاء اکرام کے نام پر رکھے گئے ہیں چھے نمبر انتیس صلات القصوف کب ادا کی جاتی ہے سورج گرہن کے وقت نمبر تیس قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالی انہوں انہوں